اسلام علیکم ناظرین ہماری آج کی ویڈیو میں دکھائے جانے والی مسجد مزار مادولال حسین سے ملحقہ ہے ہماری گزشتہ ویڈیو مادولال حسین اور ان کی والدہ محترمہ کے مزار پر مشتمل تھی جیسا کہ ہم نے اس میں مادولال حسین کی ابتدائی زندگی کے بارے میں بتایا گیا تھا اسی کے تسلسل کا بقیہ حصیٰ پیش خدمت ہے ایک دن آپ شاہدرہ سے گزر رہے تھے وہاں آپ نے ایک مرحمن لڑکے کو دیکھا جس کا نام مادو تھا آپ اس لڑکے پر عاشق ہو گئے مادو سولہ سال کا جوان لڑکا تھا اور آپ نے سولہ سال تک مادو کے گھر کا تواف کیا اس طرح وہ آپ کے قریب آنے لگا اور یہ دیکھ کر مادو کے گھر والوں نے برا محسوس کیا آپ سے مادو اتنا متاثر ہوا کہ وہ مسلمان ہو گیا اور پھر مادو کا اسلامی نام محبوب الحق رکھا گیا مگر مادو کا نام سے ہی مشہور رہا اور آج تک مشہور ہے مادو کے حوالے سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ یہ برحمن تھا اور ایک دن یہ مر گیا اور کچھ لوگ اس کی لاش کو جلانے یا دفن کرنے کے لیے دور کسی جنگل میں لے کر جا رہے تھے اور وہاں لال حسین بھی موجود تھے آپ نے ان لوگوں سے کہا کہ اس کو یہیں چھوڑ دو میں خود سب کر لوں گا تم سب جاؤ یہ سن کر تمام لوگ اس کو چھوڑ کر چلے گے پھر آپ نے فرمایا کہ مادو اٹھ اپنے رب کے نام سے اور پھر کیا تھا کہ مادو اٹھ کرا ہو گیا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا اور اسی وجہ سے آپ کا نام مادو لال حسین مشہور ہو گیا اور آج تک لوگ حضرت مادو لال حسین کے نام سے آپ کو یاد کرتے ہیں آپ نے دس سو آٹھ ہجری کو لاہور میں وفات پائی اور آپ کا مزار شہترہ میں ہے جب دریائے راوی میں توفان آیا تھا تب آپ کی قبر تباہ ہو گئی تھی پھر آپ کو وہاں سے نکال کر باغ بان بورا میں دفن کیا گیا اور آپ کے مزار کے ساتھ ہی مادو یعنی محبوب الحق کا بھی مزار ہے آپ نے ترے سٹھ سال یا اکسٹھ سال عمر پائی آپ کی وفات کے بعد اور آپ کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد مادو آپ کا جانشین ہوا آپ کے سولہ خلیفہ تھے اور انگریزی سن عیسوی کے مطابق آپ نے پندرہ سو نرینوے میں وفات پائی آپ کا عرص مبارک ہر سال چیت کی اٹھارہ تاریخ کو پریعقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے آپ سے درخواست ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکون کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور ہماری ویڈیوز کو شیئر کر دیں شکریہ ناظرین